شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یکہو قولی رب زبن علم ورزقن فہمہ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتر علی من حکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم اکرام حضرات سانی آپ حضرات کے سامنے جو رہا کچھ کہنا سورت کو جرانا دکھانا ہے لیکن جس طرح بعض دوستوں نے فرمایا میں اس مسئلے کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ میں کو سمجھنے کے لیے ایک درس کے جلد تک نہ سمجھا جائے اس وقت تب دورا مسئلہ یہ نشین میں نہیں ہوتا مثال کے دور پر میں حیاتِ مسیح کا مسئلہ جو قابیانی عام چھہتے ہیں وہ مثال میں پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس دور پر گحث چھہتے ہیں کہ توفی کا معنی کیا ہے رفع کا معنی کیا ہے اور ہر سبان میں لفظوں کے حقیقی اور مجازی معنی چلتے ہیں لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ ایک طرح سے مسئلہ شروع کر کے اس کو پورا حل کر لیں ان عوام میں وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ حیاتِ مسیح اللہ علیہ السلام کا مسئلہ قرآن پاک کے خلاف ہے اور جو لوگ حیاتِ مسیح اللہ علیہ السلام کے قائل ہیں ان کے پاس کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں اور ان کی سندے جئی ہیں لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے عقیدے کی تو عبدہ ہی قرآن کے خلاف ہے کیونکہ مرزا قادیہ نے یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا جبکہ قرآن پاک میں صاف طرح پر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تطور احسان بتائیں گے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے دور رکھا گرفتار کرنے والے قریب تک نہیں آسکے تو مرزا نے قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کیا اور یہودیوں کی بات ماننی کے لئے لیکن عوام میں شہد وہ یہ بکاتے ہیں کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور یاد مصیح اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں ان کے ساتھ قرآن نہیں پھر قرآن پاک نے بالکل صافت لغضوں میں فرما دیا وَجِيْحَنْ فِدْدُنِيَا وَالْآَقِرَةِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی بابتار رہے اور آخرت میں بابتار رہیں گے اس کے برقس مرزا غلامہ منقادیہ نے اس آیت کو نہیں مانتا بلکہ وہ یہودیوں حیثائیوں کی بات مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماز اللہ تعالی نے شراب انڈے لی گئی ان کے سر پر شریف رکھا گیا گل پتہ کے مقام تک لے گئے اور ان کو تھپڑ مارتے کے آنکھیں بند کرتے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بتا دیجے کس نے مارا یہ ساری باتیں یہودیوں کی ماننی قرآن کا اس نے انکار کر دیا مسیح اللہ علیہ السلام کے شلیب پر چڑھنے کا ہی سرے سے قرآن پاس نے انکار کر دیا ہے نہ قتل ہو مسیح اللہ علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا آگے ترقی کر کے قرآن یہ کہتا ہے کہ جان سے مارنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کسی کو ورگ کر دو بلد با کے مار دو تلوار سے کپڑے کر دو سلیب پر مار دو مسیح اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو جان سے مارنے کا ذریعہ سلیب بتایا جاتا ہے اس پر تو سرے سے حضرت مسیح اللہ علیہ السلام لتکائے ہی نہیں گا مرنا تو باب کی بات ہے لیکن مرزا غلامہ من قادیانی یہودیوں کی بات مانتا ہے کہ مسیح اللہ علیہ السلام چھے گھنٹے دو چوروں کے درمیان سلیب پر لگتے رہے اور یہ نرہ لگاتے رہے ایلی علی لیماء شرکتانی تو قادیانی جو عوام کو یہ تصر دیا کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اس مطلب میں اور باقی علماء اسلام قرآن کو نہیں مانتے بلکہ قرآن پاس ایک طلاق کچھ حدیثیں پیج کرتے ہیں یہ بات اس وقت تک چلتی ہے جب تک وہ مسئلے کو ایک طرف سے شروع نہ کریں درمیان سے کوئی بات اچھک لینا اور اس پر شور مٹا دینے سے نہ مطلب خود انسان سمجھتا ہے نہ موزنے کو سمجھا سکتا ہے تو اسی لیے سب سے پہلے دنیا سمجھنے چاہیے اس وقت الحمدللہ ہم سب زنگا بیٹھیں اس میں کسی کو انکار نہیں اس حالت سے پہلی جو حالت ہماری تھی اس کو قرآن پاک نے موت سے تعبیر کیا ہے اب وہ موت کی قیسیت ختم ہو کر ہمیں اللہ تعالی نے یہ حیات کی قیسیت ادا فرماتی ہے اب آپ یا میں آپ کے مقابلے میں یوں پرنا شروع کر دوں کہا کہ تم سب مردے ہو میں قرآن پاک پڑھ پڑھ کے تمہیں مردہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اس آیت کے برحق ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں لیکن تو اب اس آیت کو بے موقع استعمال کر رہا ہے وہ حالت اس حالت سے پہلی تھی جب ہمیں اللہ تعالی نے یہ حیات ادا نہیں فرمائی جب اس کے بعد اللہ تعالی نے حیات ادا فرمائی تو بل آئے کہتا تک فرون باللہ و سنتم امواتن فآہ یاکم اب ہم اس جولے کے مستعا کے اس وقت اللہ تعالی نے ہمیں حیات ادا فرمائی ہے تو دونوں آئیت الالفاظ اپنے اپنے موقع پر درست ہیں لیکن جب ان کو بے موقع استعمال کیا جائے گا تو اگر سے کوئی نام قرآن پاک کا لے لیکن وہ قرآن کا بے موقع استعمال ہوگا اسی طرح جس طرح ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم یہاں زندہ بیٹھے ہیں اس کا بھی یقین ہے کہ ہمیں موت آنی ہے سنو نفس انضائقہ تل موت اور موت سے کوئی بچ سکتا نہیں یہ ایک یقینی بات ہے اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں ایسے لوگ ملے جو صدا کا انکار کرتے ہیں نبیوں کا انکار کرتے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا آدمی آج تک مجھے کوئی ملے اس کو سب مانتے ہیں کل نفس انضائقہ تل موت اب یہ ہے کہ یہ موت جو یقینی ہے اور جس کا وعدہ قرآن پاک میں موجود ہے یہاں یہ بات بھی ساتھ ہو جائے کہ قرآن پاک میں ہماری موت کا وعدہ ہے ہمارے موت کے وقوع کا کوئی ذکر نہیں ہماری موت کا وقوع وہ لوگ ذکر کریں گے جن کی ہاتھوں میں ہم مرے نہیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام خاص طور پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اس قسم کی آیات میں وعدہ موت ہے وقوع موت کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جب عیسائیوں سے ہمارے مناڑے ہوتے ہیں ہم موجودہ طورات جو قرآن کے مطابق یقتبونہ بے ایجی ہم سم یکونہ حاظہ من اندلہ یقتبونہ کتابہ بے ایجی سم یکونہ حاظہ من اندلہ یہ جالی کتابیں ہیں جو آج اٹھائے کر رہے ہیں تو جس طرح اس کے جالی ہونے کے اور دلائل دیتے ہیں پہلی دلیل ہماری یہ ہوتی ہے کہ موجودہ طورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس میں تو آخری باب نے یہ لکھا ہے تو موسیٰ مردِ خدا مواب کی سرزمین میں پھوک ہوئے اور وہیں بیٹے فغفور کے مقابل انہیں دفن کر دیا گیا پر آج ان کی قبر کا نشان تک کسی کو معلوم نہیں اب ظاہر ہے کہ یہ جملے موسیٰ علیہ السلام تو نہیں لکھ سکتے کہ میری قبر کسی کو یاد نہیں رہی اس طرح چاروں انجلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا شلید پر مر کے قبر میں دفن ہونا یہ مذہر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وقوعِ موت خود موسیٰ علیہ السلام بیان نہیں کر سکتے اسی طرح ایک ہے وعدہِ موت ایک ہے وقوعِ موت یہ دونوں بالکل الگ الگ کیجئے ہیں تو موت کے آنے کا عقیدہ یقینی ہے اب یہ ہے کہ موت کے بعد قیامت تک جو ہماری حالت ہوگی وہ کیا ہوگی اسلام میں عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان یا دکھ میں ہوگا یا سکھ میں ہوگا اسی عقیدہ کا نام عذاب و ثوابِ قبر ہے اور یہ عقیدہ قرآن پاک کی کئی آیات سے اشارتاً اور احادیث سے طرحتاً ثابت ہے جو قدرِ مصرک دواستہ پہنچی ہے اب یہ کہ وہ جو عذاب و ثوابِ قبر ہے اس میں یہ جسم شریک ہے یا نہیں صرف روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے اہلِ سنت وال جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اس میں جسم اور روح دونوں شریک ہیں اور ظاہر ہے کہ جب جسم کو شریک مانا جائے گا تو کسی دردے میں تعلق مانا جائے گا جس سے اسے عذاب و ثواب کا احساس ہو کیونکہ اس کے بغیر جماعت کو بے جان چیز کو عذاب و ثواب ہونا یہ تو کوئی عقل مند آدمی قتل تسلیم کرنے کے لئے سیار نہیں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بنیاد وہی عقائد ہیں جو عذاب و ثوابِ قبر سے تعلق رکھتے ہیں اور جب ہم محجشین ہمارے اس حدیث کو متواتر لکھتے ہیں تو بعض حضرات یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس کو کیسے متواتر کہا جائے اس کی پچاس سندے ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے تو یاد رکھیں کہ تواتر کی چار قسمیں ہیں ایک ہے تواتر شنابی اس طرح تو بہت کم حدیثیں ہیں جو تواتر شنابی کے ساتھ قابط ہیں ایک ہے تواتر قدر مشترک مثل غیر مقلقین یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ حدیث رفع جائن متواتر ہے تو وہ تواتر قدر مشترک کس رفع جائن کا ہے پہلی تقویر کی رفع جائن کا کیوں جن حادیث میں جن میں شہدے کی موجود ہے جن میں رقوع کی رفع جائن کا ذکر ہے جن میں بھی پہلی تقویر کی رفع جائن مذکور ہے جن میں اس کی نقی ہے ان میں بھی یہ رفع جائن مذکور ہے اور کچھ ایسی احادیث ہیں جو خالب اس کے لیے آئی ہیں تو اس لیے قدر مشترک یہ نکلا کہ یہ رفاہ جیل تقویر تحریمہ کی متواثر ہے قدر مشتر کے طور پر چونکہ ساری حدیثوں میں یہی متواثر نکلیا ہے باقی میں تو تارز گیا ہے اور وہ تواثر کے درجے تک بھی نہیں پہنچی تو اس لیے اس حدیث کو جو متواثر کہا جاتا ہے وہ قدر مشترک طور پر کہا جاتا ہے کہ عذاب و ثواب قبر کی احادیث کو ساتھ ملا کر اس حدیث کو ہم متواثر مانتے ہیں اور یہی ہمارے مہتسین حضرات لکھ رہے ہیں اب جب عذاب و ثواب قبر کا اقرار کر لیا جائے تو اس سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارا شرطہ ہے ہمارے دوستوں سے وہ ہے قبر کی سے کہتے ہیں قرآن اور احادیث متواثرہ میں قبر اسی کا گڑے کو کہا گیا ہے اس میں مردے تو دسم کیا جاتا ہے اور دوست جو ہمارے یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی قرآن ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ قرآن نہیں وہ سب سے پہلے مسئلہ قبر میں قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں اور احادیث متواثرہ کو چھوڑ جاتے ہیں قرآن پاک میں ہے اب بلکل ظاہر بات ہے کہ نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مناقب کی قبر پر کھڑے ہونے سے روکا گیا ہے آپ اسی قبر پر کھڑا ہونا جاتے تھے یہ کہیں نہیں کہ آپ ساتھوی زمین کے نیچے سجین میں دیتشیب لے جانا جاتے تھے اور وہاں کھڑا ہونا جاتے تھے اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میں انسان بڑھانا شکرہ ہے یہ سوچتے نہیں کسی چیز سے پیدا کیا من نطفہ اب نطفہ سے جو جسم پیدا کیا گیا ہے وہ یہ دنیا والا جسم ہے جس میں مثالی نہیں ہے فرمایا خالتہو فقدرہو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا جسم کو پھر اس کو سوارا برابر کیا سمت صدیلہ یسا رہو پھر اس کی پیدائش کا راستہ آسان کر لیا ہر شخص جانتا ہے کہ یہاں جس جسم کا ذکر آ رہا ہے جو ماں کے پیٹ میں بنایا گیا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ یہی دنیا والا جسم ہے جس میں مثالی اس سے مراد کوئی بھی نہیں لیتا پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جسم کو موت دی جس میں مثالی کو نہ کبھی موت آئی اور اسی کو قبر میں رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ آیت بالکل نصے سریح ہے کہ قبر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں یہ جسم رکھا جائے گا جس کو مید کہا جاتا ہے اور جو نتے سے زیادہ ہوا تھا اور جس کو مرنے کے بعد قبر میں رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت بالکل واضح کر رہی ہے کہ قرآن پاک کی نظر میں قبر یہی ہے جہاں یہ مید جسم رکھا جائے گی اسی طرح دوسری آیات میں بھی یہ بات بری واضح ہے اب ظاہر ہے کہ زمین سے جسم مثالی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اسی جسم کو پیدا کیا گیا اور موت کے بعد بھی ہم اسی جسم کو زمین کے گڑے میں رکھ کر آتے ہیں جس میں مثالی کو رکھ کر نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ اسی جسم کو پھر اٹھائیں گی یہاں بالکل عرض کا نفذ زمین کا واضح آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو زندگی اور موت کے بعد ہمارے لئے کافی طرح دیا زندگی میں اس پر دکھتے ہیں موت کے بعد میں اس میں دکھنے ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک نے جب قبر کا ذکر کیا ہے تو اس سے بالکل یہی قبر مراد ہے جس کو ساری دنیا بھی قبر کہتی ہے بلکہ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ کافر تک بھی اس قبر کے قبر ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے چنانچہ حتی حضرت مل مقابر کی تفسیر آپ حضرات سے سامنے ہے کہ وہ یہ قبریں شمار کرنے گئے تھے نہ کہ اللین سجین واری قبریں شمار کرنے گئے تھے جس طرح قرآن پاک یہ واضح کر رہا ہے بلکہ قرآن پاک تو یہ سمجھاتا ہے کہ کافر تو پھر بھی انسان ہیں جانور تک جانتے ہیں کہ قبر یہی ہے کیونکہ قبر کے کھوڑنے کا طریقہ سب سے پہلے قوے نے سکھایا تھا اور قرآن پاک میں یا بسو فی الارض ہے یا بسو فی اللیین یا یا بسو فی سجین نہیں ہے تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن پاک نے جس کو قبر کہا ہے وہ یہی قبر ہے اور جو عذاب قبر ہوگا وہ یہی ہوگا ہمارے ایک دوست نے کتاب لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسی متواتر احادیت سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے جو اس کا عمقار کرے وہ ضروریات دین کا منظر اور کافر ہے اور یہ بات مولا محمد حسین صاحب نیرگی نے ندائے حق کے پہلے ہی سے بھی لکھی ہے آگے لکھتے یہ ہیں ہاں یہ سوچنا ہے کہ عذاب قبر ہوتا کہاں ہے تو اب یہ ان پوچھتے ہیں کہ جس چیز کا نام دردے سر ہے وہ چکنے میں تو نہیں ہوگا شہر میں ہی ہوگا جس کا نام پیٹ کا درد ہے وہ آنٹ میں یقینا نہیں ہوگا پیٹ میں ہی ہوگا جب متواترن امت میں اس کا نام ہی عذاب و ثواب قبر چلا رہا ہے اور حادیت سے بھی بلکل یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہی قبر ہے چنانچہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر عذاب و ثواب جو قبر میں عذاب ہوتا ہے تمہیں پتہ چل جائے کہ تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنا سپن کر دو اب ظاہر ہے کہ مردوں کو لوگ اسی قبر میں دفن کر رہے ہیں جلین سے جینے تو دفن نہیں کر رہے ہیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر پر تہنی رکھی کہ اس سے عذاب میں تمہ ہوگی اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبروں کو میری نماغ کی وجہ سے نرانی فرماتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر نے جو عذاب کی آواز سنی وہ بھی اسی قبر سے سنی پھر آپ نے جو یہ فرمایا کہ سکلین انسان اور جن کے علاوہ سب مخلوق اسی آواز کو سنتی ہے اب دیکھئے وہ جانور علین سے جن کی آواز سنی سنتکتے یہاں کی آواز کوئی یقیناً سنتے ہیں تو بات بالکل واضح ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس کو قبر کہا گیا ہے وہ قبر یہی ہے ایک قبر ہے ایک عالم قبر ہے یہ بات بہت کھلی سی واضح ہو جائے جیسے ایک ہے آپ کا خواب ایک ہے عالم خواب خواب آپ کو اس بستر پر آ رہا ہے لیکن عالم خواب میں آپ عرش کر رہے ہیں خانے کاوے کا جواب کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ عالم خواب کتنا بھی وسیع ہو لیکن اس کا منبع یہی ہے آپ کا رصہ تو اسی طرح اگر قبر کے اس مقوم کو برزخ ایمانے میں لے بھی لیا جائے جیسا کہ باق سوشی اترام نے لیا ہے تو اس سے بھی اس قبر کے قبر ہونے کا انکار نہیں نکلتا بلکہ اس کی زیادہ تائید نکلتی ہے کیونکہ اصل بنیاز قبر کی یہی باندنی جیسے اصل عالم خواب یہی ہے اور وہ باقی سارا عالم خواب ہے اب ظاہر ہے کہ جب یہ عذاب قبر میں ہوتا ہے تو قبر میں جسمیں مثالی نہیں رکھا جاتا یہی جسم ہوتا ہے اور یہ اسی جسم کو عذاب یا ثواب ہو رہا ہے اسی جسم کو عذاب ثواب ماننا قرآن پاک کی بہت سی آیات سے خور امام بخاری رحمتر نے تحیب بخاری صدیر سے اس میں بھی اس زلال کیا ہے عذاب ثواب قوتر میں ایک دو آیتیں صرف ارض پر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا خَتِيَاتِهِمْ اُوْغْرِكُوْ فَأُدْخِلُواْ نَارَ علامہ خیالی اس سے خود اس زلال فرما رہے ہیں یہ میں نیا کرنا قرآن پاک کا نہیں کرنا کردہ کر رہا فرماتے ہیں کہ اُوْغْرِكُوْ وَأُدْخِلُواْ دونوں سیئے جہاں یہ ماضی کے ہیں اور فا تاکیب بلا محلق کے لئے آتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو غرق جسم ہوئے تھے وہ جسمیں مثالی نہیں تھے بلکہ یہی دنیا والے جسم